السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا محضبان محمد فیصل آج کے ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں جناب سونے کے بارے میں دیکھیں سونے کی قیمت پاکستان میں دن و دن زیادہ ہوتی جارہی ہے اور سونا جو ہے وہ اسمان کو چھو رہا ہے اور بہت سارے لوگ اس چیز کو سمجھنے لگے تھے کہ سونا ایک شداد کی جنت بن چکا ہے تو کیا سونے کی اس سرمایہ کاری میں ہمیں حصہ ڈالنا چاہیے کہ سونے کی سرمایہ کاری کرنے سے لوگ اس میں زیادہ تر پیسہ کمائیں گے کیا سونا ایمپورٹ نہیں ہو رہا جیولرز مارکٹ میں کیوں رو رہے ہیں سونا بیچنے والے سونار پاکستان میں کیوں رو رہے ہیں اتنا سونا آگے جا چکا ہے اس کی کیا وجوہات دیکھیں سب سے پہلا پاکستانی حکومت کا غلط اقدام جن کو حکومت کے بارے میں کچھ چیز کا پتہ نہیں پالیسز کا ان کو پتہ نہیں ہے تو انہیں کی ایمپورٹ کے اوپر پبندی لگا دیا سونا جب باہر سے نہیں آئے گا تو آپ کے ملک میں کون سی سونا کی ایسی کانیا جہاں پر آپ لوگوں کو یا جیولرز مارکٹ کو آپ سونا سپلائی کر سکتے ہیں گورنمنٹ نے ایمپورٹ لگائی ہے سونا کے اوپر جس کی وجہ سے سونا کی ڈیبینڈ میں پاکستان میں بہت زیادہ اضافہ ہوا اور دیکھتے دیکھتے سونا جو کہ عام انسان کی پہنچ میں تھا وہ دور ہو چکا ہے ایک میڈل کلاس فیملی جو کہ بیسے اس سے کچھ اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں دیکھیں سونا اگر مہنگا ہوا ہے تو زاری سی بات ہے کہ عام انسان تو اس چیز کو نہیں لے سکتا اور جو رواج ہے سونا دینے کا شادیوں میں کم از کم اس کے اوپر ابھی تھوڑی سی پبندی ہوگی شادیوں کا سیزن ہے اور شادیوں کے سیزن میں سونے کا مہنگا ہونا خوش آئند ہے اس کے بعد دیکھیں ڈالر ریزر کم ہے پاکستان کے باس ابھی ڈالر ریزر کم ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان میں انفلیشن آیا ہے انفلیشن کے وجہ سے تمام تر چیزیں عام انسان کی پہنچ سے باہر ہیں مارکٹ میں سونا ہے نہیں ڈیمانڈ زیادہ ہے گاہک جب نہیں ہوگا تو ایک چیز کی ڈیمانڈ میں تو دیفینیٹلی اس کی جو مارکٹ ہے وہ گرتی ہے لیکن سونے کے مارکٹ ایسی نہیں ہے دیکھیں مارکٹ اس سے جولرز کو نقصان ہوا ہے یہ الٹ ہوا ہے جب کوئی بھی چیز کسی بھی ملک میں نہیں ہوتی تو اس چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے لیکن پاکستان میں سونا ہے نہیں جولرز مارکٹ میں اگر کوئی گاہک جاتا اس کے پاس نہیں ہے تو اس کی وجہ سے تاجر جو کہ سونے کا کاروبار کرتے ہیں ان کو نقصان ہوا ہے مارکٹ ایک دم سے کریش کر جائے گی سونے کے جو لوگ سونا خریدنا چاہتے ہیں جو لوگ سونے میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ احتیاط کریں کیونکہ اس کے مارکٹ ایک دم سے کریش کرے گی جتنی اوپر جا رہا ہے اتنی جلدی سے یہ نیچے آئے گا اور جتنے سرمایہ کار بڑے لیول پر سرمایہ کاری کریں گے وہ تمام تر پھس جائیں گے دیکھیں جولرز رو رہے ہیں کوئی کسٹمر ہے نہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ مارکٹ ایسی رہے گی مارکٹ اوپر آئے گی شادیوں کا ابھی سیزن ہے جس کی وجہ سے اس کے ڈیمانڈ زیادہ ہوئی ہوئی ہے جب شادیوں کا سیزن ختم ہوگا لوگ ابھی خرید نہیں پارے اس کو انفلیشن کے وجہ سے عام انسان کی قوتیں خرید کم ہو چکی ہے تو جتنی زیادہ لوگوں کی قوتیں خرید ہوگی اتنی زیادہ لوگ چیزیں خرید پائیں گے اور پاکستان میں انفلیشن کے وجہ سے ڈالر ہے نہیں اور سونا مارکٹ جو ہے وہ ابھی آسمان پر ہے سونے کی فی تولہ قیمت پاکستان کی آج تک کی تاریخ کی سب سے مہنگی ترین تاریخ ہے جس میں سونا پیٹرول انفلیشن یہ ساری چیزیں ہیں تو آپ کو جو سرمایہ کری کرنا چاہتے ہیں سونے میں آپ کے لئے ابھی آپ خریدیں تو شورٹ ٹرم کے لئے آپ خرید سکتے ہیں قریباً ایک ماہ کے لئے اس کی مارکٹ جب شوٹ کرے گی تو لوگوں کو جتنا زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اتنا زیادہ نقصان بھی ہوگا لہذا اگر آپ نے سونے میں سرمایہ کری پہلے سے کی ہوئی ہے تو آپ ان چیزوں کا خیال لکھیں اس کی مارکٹ ایک دم سے شوٹ کرے گی اور آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے ویڈیو کو اند تک دیکھنے کا شکریہ کومنٹ سیکشن میں قیمتی رائے کا اظہار کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لئے اللہ حافظ